رمضان کا زمانہ توبہ کا زمانہ ہے یہ دن غنیمت ہیں ہمیں فرصت کے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کیوں نہ توبہ کریں اپنے رب سے جبکہ اس نے فرمایا سورہ شورہ کی آیت نمبر پچیس میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَوْبَةَ عَنَ عِبَادِهِ وَيَعْفُوَ عَنِ السَّيِّيَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفَالُونَ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معف کر دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر رمضان میں توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب توبہ کریں گے جو رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو کب رجوع کرے گا کتنے ہی روزے دار ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے اب وہ اپنے رب کے ساتھ جا ملے ہیں روزے میں کس قدر انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے دینی حالت بہتر ہوتی ہے روزے میں توبہ کر لیں جب توبہ کا زمانہ رمضان کا زمانہ گزر جائے گا پھر کیسے اس طرح سے اپنے رب سے توبہ کر سکیں گے ہمارے اسلاف میں سے کتنے لوگ تھے جب رمضان ختم ہونے لگتا تھا زاروں قطار رویا کرتے تھے ان کا رونا رمضان سے جدائی کی وجہ سے تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ توبہ کا زمانہ رخصت ہو گیا اگرچہ دن رات میں توبہ کر سکتے ہیں لیکن رمضان کی توبہ کی کیا بات ہے ان کے دل شفاف تھے زمیر روشن تھے وہ ہم سے بہت زیادہ عقل رکھنے والے فہم رکھنے والے تھے انہوں نے رمضان کے موقع سے فائدہ اٹھایا یا رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے تو ہی اپنے سوالے بندوں کو توفیق دیتا ہے الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا لے